اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس آج ہمارا پھرت ہے وہ جو سبجکٹ ہے وہ ہے بیعت جیمیٹری کا پورشن ہے بیٹو تو ٹاپک جو ہمارا ہے وہ کوڈلیٹرل اینگلز اینڈ سائیڈز کوڈلیٹرل ہم نے اسے پہلی بھی پولی گان کے متعلق پڑھا ہے اور اس کے متعلق پڑھا ہے اب پول یہ کہ کوڈلیٹر کیا ہوتی ہے یہ ایک چکور ہوتی ہے ایک شکل ہوتی ہے دیکھو پی کیوں آر ایس اب یہ جب پی کو آر ایس کے پوائنٹ ہے پوائنٹ اس 1 2 3 4 تو ان سے ایک کوڈلیٹر بانتے ہیں ان کو بھی لائک اس کو ہم وٹیسز کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے اب لائن سیگمنٹ سے ہم کنسی اس میں ہے یہ ہے کوڈلیٹر اس کے یہ وٹیسز ہیں لیکن پی کیوں ایک لائن سیگمنٹ ہے کیوں آر ایک لائن سیگمنٹ ہے آر ایک لائن سیگمنٹ ہے اس پی یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے ان کو ہم کہتے ہیں لائن سیگمنٹ ہے اب اس کے بعد کیا ہے وٹیسز ہم نے پہلے اوپر پڑھا اب اینگلز پڑھنا ہے وٹیسز یہ ہیں اب اینگلز دیکھو یہ تی جو ہے یہ اینگل ہے کیوں ہے اینگل آر اینگل ایسا اینگل ہے جہاں یہ لائن اور یہ لائن جہاں ملتی ہے یہ جہاں یہ بینڈ ہے تو یہ اینگل ہے اب اس کے بعد کیا ہے پی کیوں آر ایس یہ ہوگئے اینگلز اب اپوزر سائیڈز دیکھنے لائن سیگمنٹ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا اب دیکھو یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے پی کیوں اس کے اپوزر میں کیا ہے آر ایس اب یہ پڑھیں گے دیکھو کیوں آر اس کے اپوزر میں کیا ہے ایس پی یعنی ان کو ہم اپوزر سائیڈز کہتے ہیں اب اس کے بعد ہے اپوزر اینگلز کو ہے اینگلز تو ہم نے بہلے ہی پڑھا اب دیکھو پی ایک اینگل ہے اس کے اپوزر میں کیا ہے آر اینگل ہے کیوں اینگل ہے اس کے اپوزر میں کیا ہے یہ ایس تو اس طرح پی کیوں اور کیوں ایس جو ہے یہ اینگلز ہیں آپ یہ اپنی کافی پر اتاریے اور پھر اس کی مشک کیجئے اس کو ریپیٹ کیجئے تو اس طرح ہم نے آج انگلز اور سیڈز کے مطلق پڑھا ہے تو کل انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے آگے چلنے کی کوشش کریں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت باقی مسئلہ